اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب دعا ہے اور عبید ہے آپ سب خیریر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب اپنی زمان میں رکھیں خوش و خرم و وعد رکھیں تو آج کے میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کرنے جاری ہوں کوکنگ نہیں ہے آج آج آپ کے ساتھ میں ہوم ریمیڈی شیئر کرنے جاری ہوں ہوم ریمیڈی کیا ہے جیسے کہ آپ کو ٹائٹل سے پتہ جان کیا ہوگا کیا آپ کے بھی سینے میں جلن ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد ہارڈ برننگ ہوتی ہے بدحضبی ہوتی ہے یا پھر کبز کی شکایت ہے تو ان سب کا علاج اس پاورڈر میں ہے آپ نے یہ پاورڈر جو بنا ہوا ہے یہ میرا عزمودہ ہے میں نے خود بھی کھایا ہے فیملی والے بھی ہمارے یہ استعمال کرتے ہیں اس لئے آج آپ کے ساتھ یہ ہوم ریمیڈی میں شیئر کرنے جاری ہوں اس پاورڈر کا بس یہ ایک ٹی سپون بھر کے آپ کھانا کھانے کے بعد کھا لیجئے اور ساتھ میں دو گھن پانی پی لیں تو آپ کے یہ ہارڈ برننگ کی پرابلم بلکل ٹھیک ہو جائے گی دوائیاں چھوٹ جائیں گی یہ میری گارنٹی ہے کیونکہ میں نے خود دوائیاں اس چیز کے لیے چھوڑ دی ہیں تو اچھا نہیں شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ یہ پاورڈر کس چیز سے بنا ہے اور اس میں کیا کیا گیا ہے کیسے بنانا ہے ساتھ کرتے ہیں اپنی آج کی یہ ہوم ریمیڈی ہارڈ برننگ کے لیے یا سینے کی جلن ہاتھ پاؤں کی جلن بدحضمی یا میدے کی خرابی قبض کا علاج تو دیکھئے رسپی تو یہاں پہ ہے میرے پاس مصری اور سونف اب اس کو کیا کرنا ہے سونف ہے میرے پاس یہ میں نے دونوں چیزیں لیے ہیں ہموزن آپ کو نکال کے میں دکھاتی ہوں ٹھیک ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھی تکے سے ساف کر لیجئے یہ دیکھئے میں اس کو چھان رہی ہوں تاکہ اس کی مٹی جو ہے وہ نکل جائے مٹی دور ہو جائے اس کی اور پھر اس کے بعد اس میں سے جو چھلکے ہوتی ہیں تھوڑے بہت یہ تنکے ہوتے ہیں یہ نکال دیں ٹھیک ہے میں اس ساری کو ساف کر لوں پھر آپ کو اپنا سٹیپ دکھاتی ہوں اور یہاں پہ ہے میرے پاس مصری اس کو کوزہ مصری بھی کہتے ہیں تو یہ میں نے دی ہے اب ان دونوں کی مقدار جو ہے وہ ہم وزن ہے یہ اگر ایک پاؤ یہ ہے تو مصری بھی ایک پاؤ ہے اگر آدھ پاؤ یہ سونف ہے تو یہ بھی آدھ پاؤ ہے تو میں نے اس کو آدھ پاؤ سونف لی ہے اور آدھ پاؤ مصری لی ہے اگر آپ کو میٹھا کم رکھنا ہے لیکن یہ مناسب میٹھا ہے یہ اس کی مقدار بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ کوئی صحت کو نقصان دے بلکہ یہ بہت سے فائدوں کے لیے ہے تو چلے میں اس کو اب گرائنڈ کرنے لگی ہوں دونوں چیزوں کو کٹھا گرائنڈ کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو گرائنڈ کیا ہے اور اب اس کو چھانڈ رہی ہوں تاکہ اس کا دردرہ سا موٹا موٹا سا جو رہ گیا ہے یہ دوبارہ سے پیس جائے گا اور یہ دیکھیں نیچے پاؤڈر رہ گیا ہے تو یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے کیونکہ پھر اس طرح کھانے میں بہت آسانی ہوتی ہے اور یہ کسی بھی ایج گروپ کے پرسن کو آپ دے سکتے شخص کو دے سکتے ہیں بڑے بچے جوان ہر ایک کے لیے یہ افادیت رکھتی ہے کبز ہو یا پھر بدحض بھی ہو کھانا کھا کے آپ نے اس کی بس ایک ٹی سپون لینا ہے اس کو آرام سے کھا کے اوپر سے دو گھن پانی پی لینا ہے اور جن کو کھانے کے بعد بھی ٹھیکی کریونگ ہوتی ہے یہ اتنی مزے کی ہے کہ وہ کریونگ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے دیکھیں میں نے اس کو دوبارہ سے چوپر میں ڈال لیا ہے دوبارہ سے گرائنڈ کروں گی ہے نہ یہ کتنی آسان سی ریسپی نہ اس میں بھوننا ہے نہ کوک کرنا ہے کچھ بھی نہیں بس دو چیزیں برابر مقدار کی لائیں اور گرائنڈ کر کے رکھ لیں کتنا آسان علاج ہے آپ کے دوائیوں سے جان چھوٹ جائے گی ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تھینکیو اللہ حافظ